ناظرین یوم ایشورہ کا خاص پروگرام اور آج کے پروگرام کے توسط سے جائیہ دلمہ کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں جن سے آج کے دن کے فضیلت اہمیت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور واقعہ کربلا سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں آج کا دن ہم کس طرح سے گزار سکتے ہیں اور آج کے دن کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کس طرح سے ہمیں گزارنی چاہیے ان تمام معاملات پر بات کریں گے ڈاکٹر محمد راغب حسین نائمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر سب سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یوم ایشورہ کے حوالے سے واقعہ کربلا تو بہت اہمیت کا حامل ہے ہی لیکن اگر ہم دس محرم الحرام کی بات کرتے ہیں تو یہ اسلامی تاریخ میں اپنے طور پر یہ دن بہت اہمیت کا حامل ہے اس کی فضیلت اہمیت بیان فرما دیجئے جی بہت شکریہ آپ کا واقعہ تن آپ نے صحیح بات کی ہے کہ اشورہ کا دن جسے ہم دس محرم کہتے ہیں یہ تاریخ اسلامی میں واقعہ کربلا سے پہلے بھی انتہائی اہمیت کا حامل رہا ہے اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات فیرون سے اسی دن ملتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منعوتر شریف لائے آپ نے دیکھا کہ یہاں پر یہودی دس محرم کا روضہ رکھے ہوئے تھے بتایا گیا یہ کیا ہے تو آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ آج کے دن ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فیرون کے لشکر سے نجات ملی تھی تو اس کی یاد میں ہم آج کے دن کے روضہ رکھ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ ہم ان کی ہم سے زیادہ حق دار حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کون ہے اور آپ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ دس تاریخ کے آشورہ کے روزے کے ساتھ نو تاریخ کو یا پھر گیرہ تاریخ کو ملا لیں تو اگر ہم دیکھیں تو دس تاریخ محرم کی یہ پہلے ہی سے نہائیت اہمیت کی حامل رہی ہے اور پھر اس کی تاریخی اہمیت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے جب دس محرم ایک سوٹ ہجری کو نواز رسول جگر گوشہ بطول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کی شہادت ہوتی ہے اور ایک پورا مار کا بپا ہوتا ہے اور ایک پوری ہسٹری یہاں پہ آ کے اپنے جوبن پہ پہ پہنچتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دس محرم کا دن تاریخ اسلامی میں پہلے بھی نہائیت اہمیت کا حامل رہا ہے اور پھر تاریخ اسلامی میں واقعہ کربلا کے بعد اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے ڈاکسر ہمیں سر یہ بتائیے کہ آج کے دن کو آج کا مسلمان کس طرح سے گزار سکتا ہے اسے کس طرح سے گزارنا چاہیے جو اسلام کے قریب ترین ہو اور جو بہترین ہو دیکھئے یہ بات تو بالکل وحظے رہنی چاہیے کہ آج کے دن کو یعنی دس محرم کے دن کو اس طرح گزارا جائے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت تازہ ہو جائے صحیح باطل کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت ہونی چاہیے نا صرف طاقت ہو بلکہ جرت ہو کے باطل کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی جائے صحیح آج کے زمانے کے جتنے بھی یزید ہیں ان تمام کو لرکارنے کی طاقت مسلمان میں ہونی چاہیے اور پھر اگر ہم دیکھیں تو واقعہ کربلا مسلمانوں میں ایک ایسی جرت اور بے باقی پیدا کرتا ہے جو بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا صحیح متبع اور پیروکار ہے وہ کبھی بھی باطل کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکائے گا وہ ہمیشہ سینہ سپر ہو کے باطل کا مقابلہ کرتا ہوا نظر آئے گا اور جب ہم بات کرتے ہیں مسلمانوں کے کریکٹر کی کہ اس واقعہ کربلا سے مسلمانوں کے اندر کیا جہوری تبدیلی آنی چاہیے تو مسلمانوں میں ایک یہ بھی بڑی اہم تبدیلی آ جانی چاہیے کہ وہ ان عبادات کو جنہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کا اورنا بچھوڑنا بنایا ان عبادات کو ہم اپنے وجود سے بار بار کرتے رہے ہیں جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس آخری وقت اور آخری لمحے میں بھی نماز کی عبادت کو نہیں چھوڑا آپ کی ہم سیرت کو دیکھتے ہیں تو یہ بات بلکل روز روشن کی طرح یہاں ہو جاتی ہے کہ آپ نے پچیس دفعہ حج ادا فرمایا پیدل آپ چل کے گئے حج ادا کرنی کے لیے ہیں اور پھر جب ہم آپ کی سخاوت کو دیکھتے ہیں اور آپ کی فیاضی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے جس طرح کی فیاضی کا اظہار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں ایسی فیاضی آہلِ بیعت کے ہاں کسی اور جگہ پہ نظر نہیں آتی ہے اگر ہم اتحاد اتفاق کی بات کریں اس وقت امت مسلمہ میں ہم سب میں اتحاد اتفاق کے کتنی ضرورت ہے کتنی اہمیت ہے اور ہم اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں اور اگر اسی ساری سیچویشن کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں واقعہ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہوں کے ساتھیوں کے ساتھ کہ انہوں نے کس طرح سے ان کا ساتھ دیا کہ مشکل حالات آگے لیکن اتحاد تھا اتفاق تھا اور وہ آج تک ہم ان کو یاد بھی کرتے ہیں ان کی لازوال قربانیوں کو دیکھئے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے جی اتحاد کا انصر اور اتفاق رائے کا پیدا ہونا انتہائی ضروری ہے صحیح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالخصوص جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں ہمارے ہاں کئی وجوہات کی بنیاد پر اتفاق رائے پیدا نہیں ہو پاتا اس اتفاق رائے پیدا نہ ہونے کے بنیادی اسباب میں ایک مذہبی افتراک ہے صحیح دوسرا سیاست کے حوالے سے ایک دوسرے کو عدم قبول کی پالیسی ہمیں نظر آتی ہے اور تیسرا معاشر کی طور پر ہم معاشرے کی تقسیم کو دیکھتے ہیں اور چوتھا اس میں کسی حد تک لسانی بنیاد بھی ہمارے سامنے موجود ہے جی تو جب ہم ان چاروں باتوں کا نیلیسس کریں پچھلے کئی برسوں میں جو پاکستان نے وار آن ٹیررن لڑی ہے اس کا اس کی بنیاد دیکھا جائے تو مذہب کو بنایا گیا پیغام پاکستان نے پاکستان میں رہنے والے مذہبی انحاصر کو ایک جگہ کے اوپر جمع کر دیا اور ان میں آپس میں ایک دوسرے کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ہمیں اب پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے انسانیت کا درس مل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو افتراک واحد طور پر نظر آ رہا ہے وہ ہمیں سیاسی میدان میں نظر آ رہا ہے آج بھی اگر پاکستان نے ترقی کے راستے کے پر چلنا ہے تو پھر حزب اختلاف اور حزب اقتدار دونوں کو ایک دوسرے کو قبول کرتے ہوئے آگے چلنا ہے ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم حزب اقتدار کو ہی لے لیں اور حزب اختلاف کو بھول جائیں یا حزب اختلاف اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرے حزب اقتدار کو بھول جائے اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آج کے اس دنیا کی تیز ترین ترقی کی دوڑ کے اندر پاکستان بہت پیچھے رہ چکا ہے اور یہ چار بنیادے جو میں نے آپ کے سامنے ارز کی ہیں اگر ہم انہیں صحیح طور پر مینج کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر ہمیں نہائیت آسانی کے ساتھ ترقی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی گی اور یہی چیز جب ہم واقعہ کربلا سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ چاہے تھوڑے تھے آپ کے ساتھ ہی لیکن وہ ساری کے سارے اتفاق رائے کے ساتھ ایک ہی نظریہ کے اوپر اور ایک ہی شخصیت کے پیچھے متحد نظر آ رہے تھے آج بھی ہمیں ایک شخصیت کو چن کے اس کے پیچھے اتفاق رائے قائم کرنے کی ضرورت ہے اور ایسا اتفاق رائے اگر پیدا ہو جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان بہت تیزی کے ساتھ اس ترقی کے اندر آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنا شروع کر دے گا جو کہ اس کے راستے میں بہت بڑے بڑے پتھروں کی صورت میں موجود ہے ڈاکس اب واقعہ کربلا خواتین اور بچوں کا کردار بھی بہت اہم رہا اس پر بھی روشنی فرما دیجئے دیکھئے بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیر خار بچے کی شہادت بھی ہمارے سامنے ہے دیگر کم عمر کے بچوں کی شہادتیں بھی موجود ہیں اور خواتین میں حضرت زینب سلام اللہ علیہہ کا کردار انتہائی روز روشن کی طرح آیاں ہیں کہ انہوں نے بچے کچھ ایک حافلے کو ایک جگہ پہ کٹھا کیا ان کی حمد بند آئی امام زین العابدین جو اس وقت بیمار تھے انہوں نے آگے تربیت کی ان کی اور دوبارہ سے آہل بیعت کو سٹینڈ کیا اور پھر جہاں کہیں اہل بیعت کا مقدمہ کسی کے دربار میں پیش کرنا ہوا لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہوا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فصیح اللسانیت کے ذریعے اور اپنے خطبے کے جوہر کے ذریعے بڑے امدہ طریقے سے اپنے مقدمے کو پیش کیا اور اس بات کو باور کروا دیا گیا کہ ان کے ساتھ ان کے خاندان کے ساتھ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ انتہائی زیادتی ہوئی ہے انہیں جبر کا سامنا کرنا پڑا ہے اور جبر کے سامنے کرتے ہوئے انہوں نے جبر کے آگے ہتیار نہیں ڈالے اور جبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہمیشہ نام اسی کا باقی رہتا ہے جو جبر کا مقابلہ کرتا ہے اور جو جابر ہوتا ہے اس کا نام ختم ہو جاتا ہے مٹ جاتا ہے اور لوگ اس کا نام تک لینا پسند نہیں کرتے ہیں بے شک ہم اگر آج کے دور میں اپنی ہی بات کرتے ہیں اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں ادم برداشت بہت زیادہ عام ہو گئی کسی ذرا سی بات میں ہم سبر نہیں کرتے ذرا سی بات ہم برداشت نہیں کرتے ذرا سی مصیبت آتی ہے مشکل آتی ہے آزمائش آتی ہے امتحان آتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ مصیبت میں اس وقت کوئی بھی نہیں ہے اس کو کس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی اور پھر ان کی اتنی خوبصورت آل ان کو بھی آزمائش سے گزارا گیا اور ہم تو ایک بہت ہی ادنا عام سے انسان ہیں لیکن قرآن کریم میں نے اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح انداز میں فرمایا عزمائش کا ایک پورا پیرایا بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالی کے نیک بندے ہیں جب ان پر ان کی مال ان کی جان ان کی آل اولاد ان کی کھیتیوں اور ان کے احساس آجات کے اوپر آزمائش آتی ہے تو پھر وہ انتہائی خوش دلی کے ساتھ اس آزمائش کا مقابلہ بھی کرتے ہیں اور جب مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اور امام آلی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کے مصداق ہمیں اپنی ہر شئے اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پھر ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر مصیبت کے اوپر صبر کیا ہے تو اہلِ بیعت نے واقعہ کربلا میں کیا ہے بے شک ڈاکس اب اس لازوال قربانی سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ آج کے معاشرے پر کس کی سنداز میں امپلیمنٹیشن ہو سکتا ہے دیکھئے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں اخلاقی برائیاں آگئی ہیں صحیح لوگ منافقت کا شکار ہو چکے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں واقعہ کربلا ہم میں جرت اور بے باقی پیدا کرتا ہے صحیح اور یہ جرت اور بے باقی انسان کو جھوٹ سے بھی بچاتا ہے انسان کو نفاق سے بھی بچاتا ہے انسان کو بے صبرہ ہونے سے بچاتا ہے اس کے اگنس جتنے بھی اخلاقی طاقتیں اور اخلاقی اچھائیاں ہیں وہ ساری کی ساری واقعہ کربلا کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے والے کے وجود میں پیدا ہو جاتی ہے اور سب سے بڑی جو خوبی پیدا ہوتی ہے وہ جرت اور بے باقی کی خوبی پیدا ہوتی ہے اور جرت اور بے باقی کی یہی خوبی اسے باقی لوگوں سے ممتاز کرتی ہے اور جو اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے پھر وہ اپنا نام تاریخ میں لکھوانے کے قابل ہو جاتا ہے سر فلسفہ شہادت کیا ہے کس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے دیکھئے فلسفہ شہادت کو اگر ہم مختصر بیان کرنا چاہیں تو اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ امام عالی مقام اگر چاہتے تو وہ صلح کر سکتے تھے اگر وہ چاہتے تو وہ آرام طلبی کی زندگی گزار سکتے تھے حاصل کر سکتے تھے اگر وہ چاہتے تو وہ اپنی طبی حیات کو پورا کر سکتے تھے لیکن کربلا کے اس واقعے نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ آرام طلبی اور سکون کی زندگی اور آرام سے اپنے معاملات کو حل کیا جانا یہ ایک مسلمان سے مطلوب ہی نہیں ہے اور نہ ہی اہلِ بیعت سے اور اہلِ بیعت سے تو زیادہ تقاضہ ہے کہ وہ ان خواست پر عمل کر کے دکھائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے میں موجود رہے اور امامِ عالی مقام نے ان تمام پر عمل کر کے دکھا دیا دیکھئے حضرتِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں شہادت کی موت مروں مجھے شہادت حاصل ہو اور حضرتِ امامِ حسین کی شہادت اگر دیکھا جائے تو یہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خواہش کی تکمیل ہمیں نظر آتی ہے سر علماء کرام کی ذمہ داری کس حد تک آپ سمجھتے ہیں اس وقت بنتی ہے جبکہ معاشرہ آپ نے بتایا کہ تقسیم در تقسیم ہوتا جا رہا ہے مسلمان ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں علماء کرام کس طرح سے اپنی ذمہ داریاں نبھا سکتے ہیں آج کی صورتحال میں دیکھئے جب ہم علماء کرام کی ذمہ داریوں کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء حق اور سچ کو بیان کریں وہ اپنے مسلک کے تنگ دائروں سے باہر نکلیں اور اسلام کے بڑے دائرے میں آئیں اور وہ دیکھیں حق کیا ہے باطل کیا ہے حق کس طرح قائم رہتا ہے باطل کس طرح مٹتا ہے حق اور باطل کی یہ پہچان لوگوں میں کروائیں اور پھر خاص طور پر جہاں تاریخ کے معاملات کی وجہ سے لوگوں میں علماء میں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کریں اس اختلاف کو بڑھانے کی کوشش نہ کریں بساوقات اختلاف کی بنیاد تاریخی روایات اور واقعات ہیں جس کی سنت کوئی نہیں ہے تو ایسے تاریخی روایات اور واقعات جس کی سنت کوئی نہیں ملتی ہے وہ بے سلیس ہے وہ بے بنیاد ہے اور بے بنیاد کوئی بھی عمارت کھڑی کی جاتی ہے تو وہ انتہائی آسانی کے ساتھ ڈھے جاتی ہے گرا دی جاتی ہے اس لیے علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ معاشرے میں تقسیم در تقسیم کے مرحلے سے اپنے آپ کو باہر نکالیں اور معاشرے میں اس عمر کی طرف لوگوں کو لے کر آئیں کہ انہوں نے متحد ہو کر اتفاق رائے کے ساتھ اور صحیح نکتے نظر کے اوپر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے عصوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت چلنے کی کس حد تک ضرورت ہے کتنے ہم قریب ہیں کتنے ہم دور ہو گئے دیکھیں جب ہم عصوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ میں سے ایک بہترین عصوہ مساقی مدینہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے جس میں آپس روبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ یہودیوں اور دیگر مذاہد کے لوگوں کو بھی مل کر ریاست مدینہ کی حفاظت کے طرف توجہ دلائی انہیں اکٹھا کیا مدینہ کی ریاست کی سیاسی اور معاشرتی معاملات اور میار کو بلند کیا اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدینہ کی یہ ریاست جب بھی اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو سوارے مل کر مدینہ کی اس ریاست کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر جو کوئی اس معایدے سے ہٹتا ہے اس کا تعلق پھر آہستہ آہستہ ریاست مدینہ سے ختم کر دیا جاتا ہے جو اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ ہم اگر اسی موڈل کو پاکستان کے اوپر اپنائیں تو ہمیں بھی مل کر تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر پاکستان کی ریاست جسے ریاست مدینہ کا ثانیہ آج کل کہا جا رہا ہے وہ اسی طور پر قائم ہو پائے گی جب ہم صحیح طور پر مواخات اور مسحاق مدینہ کو اس ریاست پاکستان میں لاغو کرنے میں کامیاب ہو جائیں سر ہمارے دیکھنے والوں کو آج کے دن کے حوالے سے کیا خاص پیغام دینا چاہیں گیا دیکھئے آج کے دن کے حوالے سے یہ کہ آج کے دن جن لوگوں نے روزہ رکھا جنہوں نے نہیں بھی رکھا وہ اپنے اہل و آیال کے اوپر ازہ اقربہ کے اوپر رسک کی وسط کریں اور رسک کی یہ وسط ان کے آئندہ آنے والے سال کی تنگی کو دور کرتی ہوئی نظر آئے گی اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ دس محرم کو لوگ آمد و ناس قصیر تعداد میں لوگوں کے لئے کھانے کا احتمام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ایک طرف لوگوں کی کھانے کی ضرورت کو پورا کریں تو دوسری طرف اس اخلاقی آلہ میار کو اپنانے کی کوشش کریں جو امام عالم و کام امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے قائم فرمایا جس کا اظہار انہوں نے اپنی شہادت کے ذریعے کیا اور جو آپ کی پوری زندگی میں آیاں رہا ان سی اخلاقی میار کو دراجات کو خصوصیات کو آج بھی مسلمانوں کو اپنانے کی ضرورت ہے